اسلام علیکم دوستو میں نصار احمد اور آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بارٹا فرنچائز کیسے حاصل کیا جائے یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں پہلے بتا چکا ہوں ابھی تفصیل سے بتا رہا ہوں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے چار چیزیں کٹیگری میں بتاتا ہوں آپ کو نمبر ون پہ ہے لوکیشن کی تلاش نمبر ٹو پہ ہے پروپوزل اپروول نمبر تھری پہ ہے رینویشن اینڈ ڈیکوریشن اور نمبر فور پہ ہم کریں گے سٹارٹ اپ اینڈ پروفٹ نمبر ون لوکیشن کی تلاش لینے لوکیشن سرچ تو اس کے لئے آپ کو پہلے تو ایسی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں پہ آبادی والا علاقہ ہو مصروف جگہ ہو اور اس میں نئی جگہ ہو مطلب نئی جگہ کوئی ڈیولپ ہو رہی ہو وہاں پہ تو اسے سب سے آپ کو اچھا لگے گا کہ وہاں پہ قرائے کم ہوگا نئی جگہ پہ لیکن جگہ اچھی ہو آبادی والا ہو مصروف جگہ ہو سڑک وغیرہ جس ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو برانڈڈ ہوتے ہیں برانڈ مشہور برانڈ کپڑے کے ہوں یا شوز کے ہوں کلاث کے ہوں فوٹ کے ہوں یا بھینکو اگر ہوں اس طرح برانڈڈ وہاں پہ ہونے چاہیے تو یہ تو ہو گیا سرچ لوکیشن اب اس میں یہ ہے کہ اس جگہ اپنی ہے تو ویرنگوڈ کرائے پہ لینا پڑے گا تو کرائے پہ آپ اسی جگہ لیں شاپ لیں کم از کم آپ کے جو سالانہ بزنس ہو نا پورے سال کا اس کا دس پرسنٹ سے کم ہو زیادہ نہ ہو آٹھ ہو تو وہ بیسٹ کرائے ہوگا کیونکہ دس سے اوپر کا اگر ہوگا تو پھر وہاں لوس میں جائیں گے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کی آمدن کیا ہوگی اتنی انویسٹ کر کے یہ تقریباً تیس سے پینتیس لاکھے ٹوٹل یہ ہے پروجیکٹ تو اس کے لئے آپ کے کم از کم پچاس سے ستر ہزار ڈیلی کی سیل ہونے چاہیے سیل کی بات کروں پروفٹ کے نہیں ٹوٹل پچاس سے ستر ہوگی تو آپ ایک اچھی کمفرٹیبل پروفٹ پہ ہوں گے اتنے خرچ کے بعد پچاس سے کم ہوگی تو پروفٹ ہوگی لیکن مطلب وہ اتنے انویسٹ میں وہ مزا نہیں آئے گا اب اس کی زیادہ سے زیادہ سالانہ سیل کیا ہو سکتی ہے اگر پچاس سے ستر کے اگر ہم ڈیلی کریں تو یہ تقریباً دو کروٹ تک بن جائیں گے سالانہ تو ایک اچھی اچھا بزنس پر آپ کا ہوگا بہت ہم نے ابھی دیکھیں اس طرح کی بھی فرنچائز ہیں جو چار کروڑ اور چھے کروڑ تک بھی وہ سالانہ اپنا سیل کرتے ہیں بہرحال یہ تو ہوگیا اب نمبر دوسرے پیاد ہیں پروپزل اپروول اس میں یہ کہ آپ کے شاپ جو ہے اگر آپ یہ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے پانچ سے آٹھ کلومیٹر ریڈیس ایریا میں باٹا کے دوسری کوئی شاپ نہ ہو کمپنی کی ورنہ یہ آپ کا ون صبح ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے لئے آپ کو یہاں تو باٹا فیکٹری جانا ہوگا یہاں پر اس کے ہیڈ آفیس یہ میرے خال میں لاہور میں اس کا فیکٹری ہے اور ہیڈ آفیس کراچی میں شاید میرے پاس نمبر ہے وہاں میں ڈسکرپشن میں انشاء رہ دوں گا اب یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ فون نمبر ہے زیرو فور ٹو ٹریپل ون زیرو ڈبل فور ڈبل فائف زیرو فور ٹو ٹریپل ون زیرو ڈبل فور ڈبل فور ڈبل فائف اس نمبر پر آپ کال کیجئے یہ ہیڈ آفیس کا نمبر ہے آپ ریٹر جیسے کال اٹھا ہے آپ اس کو کہیں کہ مجھے باتا کے ایرے مینجر کا نمبر چاہیے یا تو وہ نمبر دے دیں گے یا پھر آپ کو آگر ٹرانسفر کریں گے کال کو پھر آپ نے وہاں بتانا ہے کہ میں فیلانس شہر سے ہوں اور مجھے یہ فرنچیز اوپن کرنا ہے میرے پاس یہ ہے ریکوائیڈ جو بھی چیزیں ہیں تو وہ پھر آپ کو ایرے مینجر کا نمبر دے دیں گے پھر آپ نے ایرے مینجر کو کال کر کے اس کو ڈیٹل بتانے ہیں اگر اسے لگا کے واقعی آپ سیریسلی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ایک مٹنگ ارنج کریں گے تو اس میں آپ نے وہاں پھر اس کو اپنی لوکیشن وغیرے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کو بتائیں گے اور وہ آپ کی لوکیشن دیکھ کر پھر وہ فیصلہ کرے گا تو جب ان کو یہ لوکیشن بسند آ جائے تو وہ پھر آپ کو ڈن کر دیں گے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو شاپ کا جو فرنٹ ہے اس میں جو شیشہ لگے گا وہ تیس فٹ کا فرنٹ ہونا چاہیے یہ کمپنی کی پالیسی ہے اس کے بعد یہ ٹوٹل ایریا جو آپ کے شاپ کا ہوگا وہ ہوگا پچیس سو سکوائر فیٹ جانے تقریباً میرے خیال میں نو مرلے بنتے ہیں اس کے جگہ درکار ہوگی اس میں بھی دو چیزیں پھر ہوں گی ایک آپ کا اسک میں سٹور ہوگا اور ایک سیلنگ ایریا ان دو چیزیں ہوں گے ایک میں سٹاک آپ رکھیں گے ایک سیلنگ ایریا جو ہوگا وہ اس کے بعد ان دو چیزوں کی اپریول بنا کر کمپنی کو بھیجا جائے گا کمپنی اس کو اپریول دیتی ہے اپریول کے ساتھ کمپنی آپ کو ایک لی آؤٹ دے گی تو وہ مطلب کس طرح کی وہ بنے گی جو بھی شاپ بغیر ہے نا اس کے لی آؤٹ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جسے رینویشن ڈیکوریشن جو ہمارا تیسرا کیٹیگری ہے وہ اسی میں آئے گا اس لی آؤٹ میں کمپنی کی طرف سے ایک ڈیزیان دیا جاتا ہے کہ دکان میں فیکسر کیسے لگنے چاہیے فرنٹ شیشہ کیسا ہوگا کتنی سائز کا ہوگا کہاں لگے مطلب لگانے کو جو چیز ہوتی ہے فرنیچر آپ کو کس طرح کا چاہیے بورڈ باہر جو لگیں گے وہ کس طرح کیوں گے وہ سب اس لی آؤٹ میں وہ بغیر ہوگا اب اس کو بنانے کے لیے یہ پیسے آپ نے دینے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو کمپنی کی طرف سے ان کے جو ٹھیک ادار ہوتے ہیں وہ بنا کے دیں گے وہ تقریباً ایک ہزار بارہ سو اسکوائر فیٹ ہوگا اس کا چارجز اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کمپنی سے بنوائیں یا آپ چاہیں تو اپنے کوئی بھی لوکل کسی بھی اچھے اس سے بنوائے سکتے ہیں جو بھی آپ صحیح لگے لیکن بنے گا ایسا ہی جو کمپنی نے وہ جو لی آؤٹ دیا ہے اس تھی ڈیزائن سے پھر آپ اپنے حساب سے بنوائیں یا کمپنی سے بنوائیں اپنے حساب سے بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا رینج توڑا کم پڑے گا کمپنی کے توڑے مہنگی پڑے گی بہرحال یہ آپ خود پر سکتے ہیں اپنے حساب سے مگر ڈیزائن ہوئی ہوگا جو کمپنی نے دیا ہوگا جب آپ کی لی آؤٹ پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تصویریں اگرہ اور ویڈیو اگرہ بنا کے آپ اس کو ایر ایم انجر کو دیں گے وہ اس کو ہیڈ آفیس بھیجے گا اس کے بعد ہوگا سٹارٹ اپ اینڈ پروفٹ اس کے لئے آپ کو کمپنی کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے فکس ڈیپاؤزٹ جمع کروانے پڑیں گے یہ ریفنڈیبل ہے یعنی یہ آپ کے ایک سمجھو ایڈوانس ہے امانت ہے کمپنی کے پاس اس پندر لاکھ یہ مطلب ایک سیکورٹی گارنٹی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بھٹا کمپنی میں جمع کروانا پڑیں گے یہ سب ہونے کے بعد کمپنی ایکاؤنٹ میں جیسے یہ پندرہ لاکھ روپے آپ کے وہاں پر جمع ہو جائیں گے تو پھر کمپنی آپ کو دکھان سٹارٹ کرنے سے پہلے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کا سٹاک شوز وغیرہ ہر نمورے کی ڈیزین جو بھی لیٹسٹ ہوں گے وہ آپ کو فرام کرے گی کمپنی یہ ساٹھ سے ستر لاکھ روپے سٹاک کمپنی کا ہوگا اس میں آپ کو کمپنی کمیشن دے گی اب اس سٹاک کے آنے کے بعد آپ سیلز شروع کر سکتے ہیں اپنا دکان سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ان شوز وغیرہ میں کوئی کلیم آ جائے پیر میں ڈیفیکٹ ہو جائے یا کچھ بھی جو بھی کلیم ہو وہ آپ کے سر کا درد نہیں ہے وہ کمپنی اس کو خود ہی ریپلس کر دے گی اس میں کمپنی آپ کو کیا دے گی کمپنی اس میں آپ کو دے گی چوبیس پرسائنٹیج کمیشن یہ ٹوٹل سیلز میں سے آپ کا چوبیس پرسائنٹ ہوگا اس چوبیس پرسائنٹیج میں آپ نے اپنے اخراجات بھی نکالنے پر ہوں گے جیسے دکان کا کراہ ہو گیا بجلی کا بل ہو گیا سٹاک کوئی تنکھائیں ہو گئی یا دوسری جو بھی چیزیں ہیں تو یہ نکال کے آپ کا جو بھی بچے گا وہ آپ کا پھر پرافٹ ہوگا اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ یہ کمپنی جو بھاٹا کمپنی ہے یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ساتھ لنکڈ ہے یعنی اور اس کی آڈٹ بھی ہوتی ہے تو اس میں سے جو چوبیس پرسائنٹ آپ کو کمیشن ملے گا اس میں دو پرسائنٹ یہ انکم ٹیکس کمپنی کاٹے گی تو آپ کی صافی بائیس پرسائنٹ آپ کو یہ ٹوٹل سیلز سے بائیس پرسائنٹ آپ کو کمیشن ملے گی اب آپ نے اس میں سے اپنے اخراجات نکال لیں تو اس کے بعد آپ آٹھ پرسائنٹ تو آپ کا یہ تقریباً یہ خرچہ وغیرہ چلا جائے گا ٹھیک ہے بجلے کے بل کرائیہ وغیرہ سٹاپ کے جو بھی ہیں تو یہ چلا جائے گا سوری میں بھول گئے آٹھ پرسائنٹ یہ آپ کا کرائے جائے گا تو بائیس پرسائنٹ میں سے آٹھ پرسائنٹ آپ کا کرائے جائے گا تو بچیں گے باقی چودہ پرسائنٹ چودہ پرسائنٹ میں آپ کی تنخواہیں بجلی بل یا جو بھی تُوڑے بہت اخراجات جو ہوتے ہیں یہ تقریباً میرے کل میں چار پرسائنٹ ہو جائیں گے تو یہ چار پرسائنٹ چودہ میں سے جائیں گے تو باقی بچیں آپ کے دس پرسائنٹ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دس پرسائنٹ بھی ہو سکتا ہے ساڑھے نو بھی ہو سکتا ہے ساڑھے دس بھی ہو سکتا ہے گیارہ بھی ہو سکتا ہے تو نو دس گیارہ تقریباً اس طرح آپ کا پرسائنٹ بچے کا آپ کی ٹوٹل سیل میں سے فائدہ تو یہ بھی ایک کافی اچھی پرافٹ ہے تو جناب دس پرسائنٹ سے اگر ہم کوئے کریں کہ پچاس ہزار اگر ڈیلی آپ کے سیل ہے جو ہونی چاہیے تو پھر یہ آپ کے ایک ماہ کے پندرہ لاکھ روپے کی سیل ہوگی پندرہ لاکھ کے سیل ایک ماہ کی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں بارہ ماہ پہ تو یہ بن جائے گا تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کی ٹوٹل سیل اب اس کو ہم سب نکال کے جو بھی کھرچہ اگر دس پرسنٹ ہم اپنے جو بچتے ہیں اس کو کرتے ہیں کاؤنٹ تو یہ منافع آپ کا ہوگا اٹھارہ لاکھ روپے سال آنا اور اس کو ہر ماہ وائز کریں ہر مہینے میں تو یہ ہوگا ڈیر لاکھ روپے پر مہینہ آپ کی بچت یہ کافی اچھی بچت ہے اگر تیس سے پہنتیس لاکھ روپے کی انویسٹ کریں اور اس میں بھی پندرہ لاکھ روپے آپ کے جو ہیں وہ کمپنی کے پاس امانت آئیں وہ آپ اللہ نہ کریں اگر آپ کو یہ کاروبر اچھا نہیں لگتا سیل اچھی نہیں ہوتی یہ آپ کے دل نہیں کرتا تو آپ کمپنی کو اپنا سٹاک واپس کریں گے اور پندرہ لاکھ روپے بھی آپ کو واپس ملیں گے تو تقریبا یہ پندرہ سے 20 لاکھ روپے کی اپ اس میں انویسٹ ہے دیکھیں پندرہ لاکھ آپ کو ریٹن واپس ملیں گے جو ایڈوانس ہے پندرہ سے 16 لاکھ روپے آپ نے اپنے یہ شاپ پر کھرچ کی ہیں وہ بھی آپ کی پاس ہیں وہ بھی آپ کے ذائع نہیں جائیں گے اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ ہی کے پاس ہیں تو بس صرف انویسٹ کرنا ہے اب اس میں اور بھی اگر کوئی آپ کوئی سوال ہو اسی کوئی ذہن میں اگر میں نہیں بتا سکا اس ویڈیو میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ڈسکرپشن میں میں پھر بھی کچھ معلومات دوں گا فون نمبر وغیرہ وہاں پر میں اپنا فون نمبر اور ایمیل بھی دیتا ہوں کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ پھر آپ کو غروب بتاؤں گا تو اگر آپ ابھی تک آپ میں سے کس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فیدہ اٹھا سکیں چلیں اب تک کے لئے اتنائی اللہ حافظ پاکستان زندہ وقت